اسلام علیکم ناظرین پروگرام میری کامیابی کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کا مزبان زیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے کہ ہر پروگرام میں ایک نیا مہمان ہمارے پروگرام کی زینت بنتا ہے اور پروگرام کو چار چاند لگاتا ہے میں سمپل ایک بات کہوں گا سٹارٹنگ آف تا پروگرام کہ اگر کوئی بھی انسان کسی دیزک نیشن کے ساتھ آپ کا پروگرام میں انٹری کرتا ہے تو وہ ہمارے پروگرام کی کامیابی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس مقام پر ہے جب وہ آ کر اپنی زندگی کے وہ تلخ حقیقتیں وہ تلخ لمحات ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ وہ کن کن مرائل سے گزر کر زندگی کے اس پڑاؤں کو پار کرنے میں کامیاب ہوئے ہمارے ساتھ آج کی جو گیس موجود ہے سرفراز احمد خان صاحب سلمان فوٹ کے اندر کنٹری ہیٹ ہیں اور دیگر مصروفیات ان کی کیا ہیں وہ انی سے جانیں گے السلام علیکم سلمان کیسے مزاج ہیں آپ کے آپ خیر ہی سنسان اللہ کا کرم ہے سب سے پہلے تو بہت 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 شکریہ اتنے مصروف ہونے کے باوجود آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کی ہیں میں انوائٹ کرتا ہوں لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ میں تو انوائٹ کرتا ہوں سرفراز بھائی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے زندگی کے جرنی گزار لی وہ مشکلوں سے گزری وہ آسانیوں سے گزری وہ لگجیریس گزری یا وہ کہتے ہیں کہ گن گن کے پیسے گزری وہ آپ گزار چکے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہماری نئی جنوریشن ہے اس کے لیے بہت سبق ہوتا ہے اور جب آپ آ کر ایکسپلین کرتے ہیں کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کو تھوکر جتنا سکھاتی ہے اتنی کتاب چیز نہیں سکھاتی ہے آپ بلیف کرتے ہیں اس بات پر؟ بلکل بلیف کرتا ہوں آپ صحیح گہ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں پوچھتا اچھا ویسے اگر میں جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کی شکل کی اگر ہم بات کریں تو بڑے ہسمک سے لگ رہے ہیں بہت پیار سے بات کرنے والے ویسے ایک چیز آپ کو پرسنل بھی بتاتا چلوں کیونکہ ہم آپ سے کچھ نہیں چھپاتا کہ ان کے ساتھ ایک فردور موجود ہیں جو کہ آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے بیٹے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی آفس میں ہوتے ہیں تو محبت تو آپ کرنے والے شخص ہیں لیکن انسان کی طبیعت چینج ہوتی ہے تو آپ بتائیں کیسے ہیں غصے والے ہیں یا چپ رہنے والے ہیں زشان بھئی غصے والے تو نہیں کہہ سکتے ایک دور تھا جب آدمی میں غصہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوتی چلے یا آتی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ مگر آج شاید بہت ہی ڈیفرنٹ معاملہ ہے صحیح اور میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں اور بیماریوں سے لڑنا چاہتے ہیں صحیح اور بیمار نہیں ہونا چاہتے ہیں صحیح تو میرا خیال ہے پھر آپ کے چہرے پر مسکرات رہنی چاہیے زبرد ماشا اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یہی چہری کی مسکرات اور نیک کا مال آپ کے ساتھ دفن کیا جاتے ہیں زندگی کا تمام مال دولت آپ دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں بلکل ایسا ہی تو چلیں جی پروگرام کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں ہم اس زندگی میں داخل ہوتے ہیں جب ہم نائنٹھ میٹرک میں ہوتے ہیں ایک پون ہمارا زمین پر ہوتا ہے ایک آسمان پر ہوتا ہے ہم فلائٹ سے جا رہے ہوتے ہیں ہیلیکاپٹر سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس دور کی بات میں ہم پوچھیں گے کہ سر فراز بھائی کی جو لائف ہے اس کے بارے میں اگر ہم پوچھتے تو آپ میڈل کلاس فیملی سے ہیں آپ اپر کلاس فیملی سے ہیں آپ بہت ہمیڈ فیملی سے ہیں سر میں ایک میڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے صحیح میرے فادر جو تھے وہ برادکاسٹنگ آپس ریڈیو پاکستان میں تھے اب راہ رحمت خان ان کا نام بھی نشر ہوتا تر ریڈیو پاکستان سے ماشاءاللہ اور عرصہ تین سال تقریباً ہونے والے ان کی ڈیت کو اگر آج بھی لوگوں کی دلوں میں زندہ ہے ماشاءاللہ دوسرا یہ کہ میرے لیے ایک مشہ لے رہا ہے ایک گائیڈ لائن دیکھے گئے ماشاءاللہ سے ہم چار بھائی ہیں ماشاءاللہ اور میں نے کہنا نہیں چاہیے مگر شاید لوگ سمجھیں اس کو یا نہ سمجھیں میں نے میٹرک کیا ڈی گریٹس صحیح میرے فادر ایک دور میں بہت بیمار رہے اور ہسپوڈلائز رہے اسپتالوں میں ایک دور ایسا بھی گزرا کہ شاید لوگوں نے ہماری طرف دیکھنا بھی بند کر لیا ایسا ہوتا ہے تو میری والدہ نے بے انتہاہ اسٹرگل کی ماشاءاللہ اور بے انتہاہ اسٹرگل میں جو ہے میں اپنی والدہ کے ساتھ میں رہا میرے بھائی دو چھوٹے تھے اس وقت میرے بڑے بھائی آج بھی وہ بڑے بھائی جو ہیں میرے وہ اتنے شفیق ہیں کہ میں شاید آپ جو مجھے کہا تھے میرے چہرے پر مزار اس سے زیادہ مسکرات ان کے چہرے پر رہتی ہے ماشاءاللہ اور وہ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور الحمدللہ تو وہ میرے ساتھ تھے والدہ کے ساتھ ہم نے بڑا اسٹرگل کیا والدہ نے ہماری بے انتہاہ اسٹرگل کیا ہمیں پڑھانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تو ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب ہمیں کھانے تک کے لالے پڑ گیا بہت پرابلم کریئٹ ہو گیا والدہ صاحب کے بیوار ہونے کی وجہ سے تو میری والدہ جو ہے وہ ایک جگہ سے میں ان کو فراغس لا کے دیتا دور وہ سی کے دیتی تھی سہی سہی پہنچا دیتی تھی اور میری والدہ ایک بڑے گھنانے سے تاخل رکھتی ماشاءاللہ مگر اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت نکالا سہی اور میں بتا دا چلوں میں نے میکٹرک ڈی گریٹ سے کیا سہی مگر میں نے جب گریجوشن کی تو فرس ڈیویزن میں کی ماشاءاللہ اس کے رابہ ہوتل مینجمنٹ اور جتنے کورسز میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیے ماشاءاللہ اور پچھلے پچھس سال سے میں سلمان کورپریشن کا حصہ ہوں ماشاءاللہ اور آج الحمدللہ سلمان کورپریشن میں ازا کنٹری ایٹ کے ادھے پہ فائز ہوں ماشاءاللہ تو اس شگل بین تہار ہے ہی زندگی میں صحیح کوشش اپنی پوری کی مگر والد والدہ نے بس ایک چیز ہکھائی کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پیسے کمانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے جو لوگ پیسوں کی پیچھے بھاگتے ہیں وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں اگر پیسے کمانے ہیں تو محنت کرو کام کرو اگر کام کرو گے تو پیسے خود آئیں گے تمہارے پاس تو الحمدللہ محنت کی کوشش کی ایک جگہ کام کیا دو جگہ کام کیا جتنا اس وقت جسم میں جان تھی اور جہاں تک کام ہو سکتا رات کو بھی کیا دن کو بھی کیا مختلف جوہوں پر جوپس کی اور ایک سنگے میں لبور کیا اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی والے صاحب نے سکھایا ہے نماز نہیں چھوڑو کبھی ماشاء اللہ قرآن کبھی نہیں چھوڑو ابھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ کے رسط میں کمی ہے میرے بھائی صبح اٹھا کریں صرف چاہے ایک لائن قرآن کی پڑھیں مگر ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا اور آپ کی زندگی میں بھی آسانی ہو جائے گی اگر آپ فجر میں اٹھ کے صرف دو لائن یا ایک لائن قرآن پڑھ لیں تو گھر کی تربیت اس طریقے سے ملی آج علمدللہ میرے بچے بھی اس کو فالو کرتے ہیں ماشاء اللہ اور میری والدہ علمدللہ حیات ہیں ماشاء اللہ مجھے یہی پوچھتا تھا بیندہہ خوش ہیں اور میرے چھوڑے بھائی کے ساتھ رہاست وزیر ہیں سائم میرے بین اللہ میں اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم ان کی آنکھ کا تا رہے ہیں اور وہ ہماری آنکھ کا تا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ والدہ جس گھر میں موجود ہوتی تو رحمت نہیں جاتی اس گھر سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ جب یہ بات آپ پروگرام دیکھ رہے ہو تو ضرور ان کی شکل کی طرف دیکھے گا کہ جب انسان بنا کر بات کرتا ہے تو ایکسپریشنز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جب تلخ حقیقتوں کو بیان کرتا ہے تو ایکسپریشنز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سروراز بھائی یہاں پر love you for that mashallah اتنے اچھے طریقے سے آپ نے جرنی کو کیا لیکن proud moment آپ نے اپنی والدہ کو دیا آج کل کے دور میں پروگرام کیا ہے کہ والد اور والدہ بہت زیادہ sacrifice کر رہے ہیں ماں گھروں کے برتند ہو رہی ہیں کچھروں اٹھا کے پھینک رہی ہیں لوگوں کے لیکن اولاد جو ہے وہ انہوں نے ڈریس شرٹ پہنی ہوتی ہیں ٹائٹ جینز پہن کر ایک سمبل بن کے کورنر پر کھڑے ہیں ان کو نہیں پتا کہ والد اور والدہ کس پروبلم سے پیسہ لے کر آ رہے ہیں دیکھیں زیشان بھائی بات دراصل یہ ہے جب سے یہ سوشل میڈیا ہماری زندہیوں میں داخل ہوا ہے ایسا ہی ہے اس نے ہماری زندہیوں ہی بدل دی ہے ایسا ہی ہے میں کبھی خود والدہ سے ملنے جب جاتا ہوں تو بعض دفعہ ایک گستاخی یہ ہوتی ہے کہ میں کیونکہ ایک ادارے کا ذمہ دار بھی ہوں تو ڈیفرنٹ فون آ رہے ہوتے ہیں اور موبائل تو میری کوشش ہوتی ہے نہ استعمال کروں مگر کبھی کبھار والدہ مجھے ٹوکری ہوتی ہے کہ موبائل لگ دو میرے پاس ملنے آئے ہو تو یہ ہماری زندہیوں میں اس طریقے سے شامل ہو گیا کہ اس کی کچھ حد نہیں اچھا اس کی جہاں اچھائیاں ہوا بہت ساری برائیاں بھی ہیں بلکل ایسے ہی اور ایک سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں ہم جس گھر میں اگر ماں باپ یہ آتے ہیں اور آپ خدمت نہیں کر سکے تو پھر جنت کے سوال تو نہ کریں ایسی بات دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ یقین کریں واقعی آج اولاد کو نہیں پتا کہ ماں باپ کس طریقے سے ہماری لئے کمارے ہیں ان کے پاس سب چیزیں ہیں بہترین گاڑی ہے ان کے پاس موبائل ہیں سب کچھ ہیں مگر ماں باپ کی اس ٹریکل حالا گیا ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی آپ کو ارس کرتا چلوں کہ جب ہم چھوٹے تھے اور ہم کسی پریشانی کا شکار ہوتے تھے یا ہم روتے تھے اور اپنی والدہ سے کسی چیز کی فرمائش کرتے تھے تو پوری تو والد والدہ اس دور میں بھی کرتے تھے کچھ نہ ہوتے ہوئے ایسا ہی ہے صحیح نا مگر آج کل کی فرمائشیں اور چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہیں اور آج اگر بچہ روتا ہے تو ماں اس کو موبائل آل آن کر کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے اور وہ چپ ہو جاتا ہے تو ماں کی ممتہ تو نہیں ملتی نہ ماں کے ہاتھ کا کھانا ملتا ہے کیونکہ فوڈ پانڈا بڑا ایکٹیو آج ہے بلکل صحیح نا میں کوئی کرتیسیم نہیں کر رہا کسی ادارے پہ مگر میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید جو ہے والدہ جو پراتھے میں چینی اور گھی ڈال کے دانے دار دیتی تھی ڈالڈا کا اس وقت وہ کھانے کا اس کی لذت کا اور اس میں جو ان کی ممتہ تھی اس کا جو مزہ آتا تھا وہ شاید آج آپ کو برگر میں بھی نہیں آتا وہ کسی کہتے ہیں نا کہ کسی گھی کا مزہ نہیں تو وہ ماں کی محبت کا مزہ تھا اور آپ کی بات کو میں ایڈریس کرتا ہوا چلوں کہ کسی نے ایک شخص سے پوچھا تھا کہ دنیا کا وہ واحد بے وکوف شخص کون ہے جس کی پاکٹ میں پیسے ہوتے ہوئے بھی وہ مارکٹ سے گزرتا ہے اور اپنے لئے کچھ نہیں خریدتا تو وہ کون ہے تو وہ جواب نہیں دے پایا تو پھر ان صاحب نے کہا کہ اس بے وکوف شخص کا نام باپ ہے جو کہ اپنی ضرورتوں کو اپنی چیزوں کو خواہشات کو ضائع کرتے ہیں اولاد کو ہمیشہ پہلے رکھتا اور میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس والدان ہیں والدان کا آپ تھوڑا سب ہی کہتے ہیں کہ آپ رسپیکٹ نہیں کر سکتے تو امیر ہوتے ہوئے بھی آپ دنیا کے غریب ترین انسان ہیں اور جن کے پاس یہ نعمت ان کی قدر کیجئے کیونکہ کہتے ہیں کہ جب ماں باپ کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے تو پھر جو تھوڑ کا شیڈ ہے جب آپ پہ ڈائریکٹ پڑتا ہے تو پھر زندگی جینہ بہت مشکل ہو جاتی ہے آتے ہیں پھر پرر 세계 کی طرف واقعی میں بہت انٹرسنگ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ میرے پررگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہماریاں پر کنٹری ہیڈ سلماan فوڈز کے ساتھ سرفراز بھائی کے ساتھ یہ نام جوڑہا ہے لیکن اس کے TOP P Payways بھی ہو جاتا ہے آپ نے پچھے سالیک ادارے کو دیئے ہیں تو آج آپ ایک کنٹری ہیڈ بنیں آہ زشان بھئی بات دراصل یہ آپ کسی ادارے کے ساتھ جب منسلک ہوتے ہیں صحیح تو وہ ادارہ کیسا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن کے ساتھ ہم منسلک ہیں آپ ان کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے دراصل میں جس ادارے سے منسلک ہوں سلمان کورپریشن پرابیلی لیمٹیڈ سہی تو اس کو رن کرتے تھے سلمان صاحب اور کامران صاحب ان کے فادرز نے اس کام کو سٹارٹ کیا محمود الحسن بڑھ صاحب نے آج ان کی تیسری نسل جو ہے وہ اس پرڈک کو اور اس کام کو دیکھ رہی ہے سلمان کورپریشن کو میں یہاں پہ نام دیتا چلوں حسن کامران بڑھ صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں احمد سلمان بڑھ صاحب دیکھ رہے ہیں اور سمیری سلمان بڑھ صاحب دیکھ رہے ہیں اس کو تو میں سلمان صاحب کے دور سے ادارے سے ریلیٹڈ ہوں ان کے ساتھ مگر جہاں آپ کو کام کرتے ہوئے ایسا لگے کہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں میرے والد کی طرح ہیں یا میرے بھائیوں کی طرح ہیں یہ مجھ سے اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور میرے ساتھ ان کا بیہ ویر جو ہے وہ ایک فیملی میمبر کی طرح ہے تو آفرز تو بہت آتی ہیں مارکٹ سے کہ آپ صرفہ سب آئیں ہمارے پاس جوائن کریں بہت سائے لوگوں نے آفرز کی مگر زندگی میں کبھی سوچا نہیں آنے کے بعد اور میں ایک سر کمپنی میں بھی کہتا ہوں یہی بات آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں شاید یہاں سے جوب چھوڑوں تو پھر شاید کہیں بھی نہ کروں کہتے ہیں کہ آپ کا ادھارہ آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے لیکن آپ کو بھی لائل ہونا پڑتا اور تب ہی ادھارے چلتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ ماشاءاللہ کنٹری ہیڈ ہے آپ اچھا خاص ہے کہ ماؤنڈ اٹھاتے ہیں ماؤنڈ نہیں بتائیں گے وہ ٹیکسس کا پروڑ مجھے یہ بتائیں کہ لائف کی پہلی جوب کیا تھی اور اس کے بعد پہلی سیلری جو کہ خواب ہوتا ہے کہ میں نے تیس تن کام کیا اور میری سیلری آئے گی اور اس سیلری کا کیا کیا تھا سنبھال کے رکھ دی تھی کیا گھر کی ضروریات تھی تو امی کو دے دی تھی سب سے پہلے تو جوب سے بات کرتے ہیں سر پہلی جوب جو ہے میں نے سب سے پہلے جو ہے جب ایک جگہ پہ کام شرار کیا تو وہ ڈائز اینڈ مول ڈیزائنگ سے ریلیٹڈ ایک جوب تھا میری کافی عرصے میں اس کے ساتھ ریلیٹڈ بھی رہا اور کافی کام کرتا رہا ہوں ان کے ساتھ عرصہ پانچ سال میں نے اس میں کام کیا اور میں بہت چھوٹی عمر سے کام کر رہا ہوں یہ بتا دوں آپ کو کیونکہ شاید سننے والے سوچیں کہ یہ پچیس سال کا تو یہاں کا بتا رہے تو میں بہت چھوٹی عمر سے کام کر رہا ہوں تو آپ کیا حفیظ بتا رہا ہے کہ آپ سٹرگل والے انسان ہیں سال کیا تو جب میں نے جوب کی اور وہ پیسے مجھے ملے تو میں نے بڑی خوشی سے اپنی والدہ کو لاکر پیسے صحیح نا اور میری والدہ بھی اس دن بڑی خوش ہوئی کہ شاید میں کوئی چیز لے کے آیا مگر ان کو شاید میرے پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں تھی ان کو شاید یہ اچھا لگا کہ میرا بچہ جو ہے وہ سٹرگل کرنے میں لوگوں سے پیچھے نہیں ہیں اور آج کی تاریخ تک مجھے یہ احساس ہے کہ میری والدہ کو کبھی میرے پیسوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا ان کو میری محبت چاہیے اور میں یہ پیغام بھی آپ کے ثلو دینا چاہتا ہوں کہ یقین کریں آپ کے والدین جو ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ باتیں کریں ان کو اس چیز کی ضرورت ہے ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ کی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ کے بچوں کی ضرورت ہے ان کو آپ کی ضرورت ہے ایک فیملی کی ضرورت ہے ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہم نے اپنے بزرگوں کو جو ہے وہ ایک کمرے تک محدود کر دیا ہے محمد اللہ میرے ہاں ایسا نہیں ہے میرے بھائی بچے میرے گھر کی فیملیز ہم سب بے انتہا ملکہ انجوائے کرتے ہیں جیسے بخائد کا سیزن ہے گھر کے ملکہ انجوائے کرتے ہیں اللہ کا شکر ایک دوسرے کے ساتھ بہت اٹیچ ہے اور سب ہی دوسرے کی بے انتہا حصت کریں وہی کہتے ہیں کہ جب مٹھی بند ہوتی ہے تو وہ مکہ ہوتی ہے اور وہ طاقت شو کرتے جیسے ہی مٹھی کھولتے تو انگلیاں جدا ہو جاتی ہیں تو ہمیشہ مٹھی بند ہی رکھیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم کی فیملی کو رکھیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ڈریسز کے بارے میں بات کریں گے لیکن میں بتاتے چلوں کہ ماشاء اللہ شلوار کمیز میں ابھی بھی بھائی موجود ہے تو فیوریٹ ڈریس کونس ہے شلوار کمیز تو پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمیشہ ہے فور ایور آپ کو پہننا ہے کیونکہ جب آپ کی زندگی ہے تو یہ پاکستانی ہیں پراؤڈ تو بی پاکستانی الحمدللہ تو شلوار کمیز کے علاوہ کیسے ڈریسز پہنتے ہیں شلوار کمیز فرائیڈے کو تو میں علاوہ شلوار کمیز نہیں پہنتا دوسرا یہ کہ ڈریس پہنت شرٹ ہے پینکوٹ ہے تقریباً تمام ڈریسز ہی پہنے جاتے ہیں جینز بھی پہنے جاتے ہیں ہفتے کو جینز میں ہوتے ہیں صحیح مگر کوشش کیا دیئے کہ جو بھی پہنے اچھا اور ساپسو ترہ آپ کا کردار اس میں نظر آئے صحیح یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا کردار کتنا اچھے سی وے بریک کیا وقت بریک پر جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے فیوریٹ کلر کون سے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانے دیکھتے ہیں یہ پروگرام میری کامیابی جی جناب ویلکم بیک اور پروگرام میں جیسے کہ بریک پہ جانتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ہم بھائی سے پوچھیں گے کہ ان کا فیوریٹ کلر کون سے ہے تو جی سر فراز بھائی کون سا فیوریٹ کلر ہے آپ کا جو آپ پہننا بہت پسند کرتے ہیں اور ایک دیکھنے میں آپ کو کون سا کلر اچھا لگتا ہے سر نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ سفید کلر میں بہت پسند سبانہ شفقت کی ایک نشانی ہے سفید کلر مجھے پسند ہے اور دوسرا بلیک کلر مجھے پسند ہے سبانہ اللہ دونوں ہی اچھے کلر ہیں ایک آپ کو شفقت کی طرف لے کر جاتا ہے اور دوسرا آپ کو برد بار سوچ کی طرف لے کر جاتا ہے یعنی کالا کلر تو اس کے بعد تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے اس کو ایکسپنین کرنا پھر نمبا نہیں ہے اچھے جی مجھے یہ بتائیں کہ کرکٹ یا کسی سپورٹس میں کوئی انٹرسٹ ہے بھائی میں جشان بھئی فوٹبال کھلتا ہوں اچھا کافی ارسے صحیح اور جہارباد فوٹبال کلپ سے کھلتا تھا پھر اس کے بعد کچھ عرسے آخان جمہانے میں بھی کھلتا اس زمانے میں سلیم جعفر صاحب وہاں پہ کھلنے آتے تھے کچھ انٹرسٹی سے بھی ازہ گول کی پر کھلتا رہا مگر اب ہرسا ہوا گیمز کو سپورٹ تو کرتے ہیں مگر کھلتا کچھ لیکن یہاں پہ سرپرائز بھائی بھی میں بولوں گا کہ ہر ماشاءاللہ بہت اچھے بیٹے ہیں بہت اچھے باپ ہیں بہت اچھے آپ ہیڈ ہیں اپنے جو جونئرز ان کے لیکن آپ کو سپورٹس کی طرف آنا چاہی نہیں تو اٹلیس اب جم جاتے ہیں میں واپ کرتا ہوں ڈیلی بعد نامازے فجر جو ہے میریڈی کی بھاک ہے صحیح صحیح اور جو چھوٹے موٹی ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ کر کے کرنی ضرور چاہی میں کی بندو میری پیلی کی جرنی آپ دیکھیں تو ماشاءالہب تو بہت فٹ ہے ای وز فورٹی ایٹ میری ویس تھی اور اس کو پھر ٹرانسفورم کیا میرا تو وزن بڑ گیا بہت زار میں ایک وزن پر تا ایک سو اڈالیس کجی میرا وزن تھا رائٹ ناو 73.5 ہے تو وہ کم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہے وزن بڑھانا آسان ہے لیکن پٹ آف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اچھا جی رازدار ہیں یا اچھا لگتا ہے کہ میری بات سن کر دوسرے کو بتائیں تیسرے کو بتائیں یا کچھ دوست ایسے ان کو ضرور بتاتے ہیں یا راز رکھتے ہیں نہیں سر میں پسند نہیں کرتا راز رکھتے ہیں یہ بتائیں کہ جب محفل میں ہوتے ہیں تو سر فراز بھائی چپ کر بیٹھتے ہیں کہ سب کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ کھانا ملا یا حلہ گلے میں آپ آگیا جاؤں نہیں صرف میں انجوائے کرتا ہوں انجوائے کرتے ہیں پوری طرح انجوائے کرتا ہوں اپنے دوست زبردست میں آئیں بلکہ یہاں پہ نام بیتا چلو میرے ایک بہت ہی عزیز اور جگری دوست بھی ہیں میرے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں غازی الدین احمد صدیقی صاحب جو نیشنل ہیڈ ہیں ڈال لفورس کے ماشاءاللہ ہم اکثر ساتھ ہی ہوتے ہیں سب صحیح ہم جب ساتھ ہوتے تو بین تہاں انجوائے کرتے ہیں آر بھی ہماری اکرات کو پارٹی ہے اور ہم بار بی کیو کریں گے انشاءاللہ اللہ جاں گوش والے ہیں آپ بھی سر گوش سے تو میں اوائیڈ کرتا ہوں تھوڑا سا مطلب یہ کہ مگر جب دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو تھوڑا چکزو مطلب کھا لیتے ہیں مطلب میرے گھر پر تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم خروج کھاتے ہیں تو یہ مسئلہ مجھے اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ بابی کیوں نہیں ہو رہا یا یہ چیز نہیں ہو تو میں بھائی گوش سے کافی دور ہوں اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ انسان کی زندگی میں جب خاندان کہتے ہی اس کو جہاں پر لیک پولنگ ہوتی ہے تو سرفراز بھائی کی کبھی لیک پولنگ ہوئی کیونکہ آپ نے بولا ہوا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں ہر ایک کی امبیشنز ہوتے ہیں ایم آف آ لائف ہوتا ہے کہ میں ایسے کرنا ایسے کرنا ہے تو کبھی کسی نے کہا پھپو خالا وغیرہ ہوتی ہے کہ جس دن یہ کر لے گا نام بنا لے گا تو اس دن ہم بات کریں گے اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا کبھی ایسا ہوئی ہے سب نے کہا نینی سر فراز بہت اچھا بچہ سر دیکھیں اس فورم پر بہٹھ کے کہنا اچھا تو نہیں لگتا بہت ساری باتیں میری مدر نے سنی سہی کہ یہ کچھ بھی نہیں کرے گا زندگی میں مگر میری مدر نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میرا بچہ کچھ کر کے دکھائے گا ماشاءاللہ تو مجھے اور کسی کی انکریجمنٹ نہیں چاہیے دی بس میرے بھائی میری والدہ میرے والد انہوں نے انکریج کیا تو میں آج یہاں بیٹھا ہوں سہی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے تو پھر شاید آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ایسا ہی ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے ساتھ میں ایک بات سر فرمزی یہاں پہ کہوں گے جو نوجوان اصل ہمیں سن رہی ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی سے پہلے بھی آپ کی یہی فیملی ہوتی ہے شادی کے بعد فوراں سے لڑکے آج کل بدل جاتے ہیں یہ اس کا حق زیادہ ہے تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیے سر دراصل دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بات دراصل یہ ہے یہ آپ کے اوپر میری بھی وائف ہیں میری بھی بچے ہیں میری بھی فیملی ہے تو میری وائف کو کوئی پرابلم نہیں ہے میں کہاں جاتا ہوں کہاں والدہ کے پاس جا رہا ہوں تو ساتھ جاتے ہیں میرے صحیح ہم پہلے ایک ہی جگہ رہتے تھے اب ماشاءاللہ سے سب نے اپنے 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 گھر لے لیے والدہ ملنے بھی جاتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے میری فیملی بھی جاتی یہ تو آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو کیسے لے کے چلتے ہیں دراصل ہم پہلے اگر آپ کو اندازہ ہو کہ پہلے چھوٹی مر میں شادیاں کر دی جاتی تھی ہیں اب ذرا پختہ ہونے کے بعد کی جاتی ہیں شادیاں تو اس کا ایک امپیکٹ ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ لوگ شاید میں کہتا ہوں ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں اور اس سمجھداری کو مطلبی سے کاؤنٹ کرنے لگے ہیں کہ مطلب ہے تو ملو ورنہ نہیں ملو لوگوں سے یہ ایک سلسلہ ہے سر فرائد مجھے پتہ نہیں آپ سگری کرے یا نہ کرے لیکن لوگ ہیں کہ فیس بک پر یا ووٹس ایپ پر سٹیٹس ڈال دیتے ہیں کیسے ہو یا ووٹس ایپ کال یا فیس بک کال پر دیکھ لیتے ہیں مجھے فیزیکل جب تک میں جا کر اس بندے کو ٹچ نہ کرو تو مجھے سکون نہیں آتا کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی گھر میں کوئی غام ہے یا خوشی ہے اگر میں اس کے ساتھ بیٹھ کے سیلیبریٹ نہ کروں تو مجھے نہیں فیل ہوتا کہ میں نے اس کی کسی بھی چیز میں میں نے کوئی پارٹیسپیٹ کیا آپ اس اگری کرتے ہیں یا نہیں میں زشان بھائی بلکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں میرے چچا شمی محمد خان تھے میں ایک کالٹی تھی انتقال ہو گیا ان کا میرا خیال ہے فیمڈی میں شاید کسی کوئی ایسا ایسا جس سے کوئی بھی نہ ملتا ہوں وہ سے بھی ملتے تھے تو میں اپنی لائف کا ایم یہ بنایا کہ نرازگی کسی سے نہیں اور نرازگی جو ہے وہ تھوڑی دیر کی ہونی چاہیے آپ کو جس کسی سے بھی ہو تو میں نیم یہ بتا ہوں میں سب سے ملتا ہوں الحمدللہ فیمڈی میں اپنی سوشال میں میرے گھر میں سوشال میں الحمدللہ جتنے لوگ ہیں سب بہت پسند کرتے ہیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں اچھا دیکھیں آپ کو لوگ جب پسند کرتے ہیں جب سامنے والے خود اچھے ہوتے ہیں تو آپ ان کے لئے اچھے ہیں سہی میں کہوں زیشان بھائی بہت اچھے آدمی ہیں تو زیشان بھائی کو سرفراز بھائی اچھے لگتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے زیشان بھائی اچھے آدمی ہیں تو ان کو دوسرے لوگ اچھے لگتے ہیں آپ کا بے وئیئر آپ کا طریقہ کار بات کرنے کا اگر اچھا ہے دیکھیں میری نظر میں بڑا آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے جاتے ہیں سہی صحیح نا میری نظر میں بڑا آدمی وہ ہے جس کا لہب و لہجاز اچھا ہے جو آپ سے اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت سب لوگوں کو دیئے اور کسی نے کسی مقام پر سب لوگ بیٹھے میں مگر عزت وہ ہے جس کو آپ سمحال کے لگ سکیں اگر آپ مجھے عزت دے رہے ہیں تو میں اس کو سمحال سکوں یہ میرا کام ہے میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عطا کر دیا مدبا کو بہت پیسہ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ غریب سے ویسے ہی فٹ پات پر بیٹھ کے ملے تو یہ عالی ظرفی ہے یہ عالی ظرفی نہیں کہ آپ دور سے اس کو کریں میری گاڑی سے دور ہو جاؤ کیونکہ تم ایک لوٹ اپ کے انسان ہو یہ آج کل بہت زیادہ کامن ہو چکی ہیں چیزیں صرف دیکھیں طبقات جو ہے وہ ہمارے بنائے میں بلکل صحیح نا مگر اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی نظام پیدا نہیں کیا اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ میں اپنی لائف میں آپ کو بتا رہا ہوں میں تو فقیروں تک کے ساتھ بیٹھا ہوں ناشاءاللہ تو کوئی پریشانی نہیں ہے کسی چیز میں کہ میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں اور جو لوگ شاید میری آج بات سن رہے ہیں وہ میری اس طبیعت سے واقف ہیں کہ میں کسی بھی جگہ بیٹھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا یا کسی بھی شخص کے ساتھ بیٹھنے میں آر محسوس نہیں کرتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس دنیا میں مجھے بھی اس اللہ نہیں پیدا کی ہے جس نے اس کو پیدا کی سبحان اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے میں آپ کو ریزارٹ سے بتاتا ہوں کہ آپ ان کی چہری کی جو الاسٹک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلیکسیبیلیٹی کتنی ہے اور یہ سر رابی اونسی کوئی ٹریٹمنٹ تو ہے نہیں کیونکہ ٹریٹمنٹ اتنی اچھی فلیکسیبیلیٹی لے کے نہیں سر ایک ٹریٹمنٹ کیا یہاں تو طبیعت کچھ صحیح نہیں دی آج آنے سے پہلے صحیح تو وہ مجھے ایک گولی لینے پڑتی اور اس کے بعد بار بار یورین کے لیے جانا پڑتا ہے تو یہ سلسلہ ہے ٹھیک ٹھیک اچھا جی سر رابی یہ بتائیں کہ کھر پہ جواب ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ آپ کنٹری ہائٹ نہیں ہیں آپ ایک بیٹے ہیں آپ ایک باپ ہیں اور آپ ایک ہزبن ٹھیک ہے جی تو اس ٹائم پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھابی نے کھانا بنا رہی ہیں اور آپ فیل کریں کہ نہیں مجھے مدد کرنی چاہیے کیچن میں جا کر تو کبھی سالن بنانے میں مدد کی یا روٹی کے لیے آٹا نکال کے دیا یا آپ کہتے کہ نہیں بس بنا دو میں تو بیٹھ کے کھاؤں گا سر دراصل بات یہ ہے کہ میں بڑا نکمہ ہوں اس معاملے میں میں بھابی کی مدد تو نہیں کر سکتا اور میرا خیال ہے شاد و رادیری کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں نے اپنی وائف کے کوئی اس میں ہلپ کیوں کھانا پکانے میں صحیح مگر بارحل میری وائف کھانا بہت اچھا پکاتے ہیں ماشاہ ماشاہ وہ آپ نے بتایا اس پر ایکس پیلیشن سے پکاتے ہیں جو ہے وہ آتے ہیں میرے یہاں بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور میرے یہاں جو ہے الحمدللہ بہت اچھا کھانا پکتے ہیں صحیح جرنیز کو میں نے دیکھا ہے ایک انکل ہے جو کہ بہت ہی میڈل کلاس فیملی سے ہیں ٹھیک ہے لیکن کی زندگی بڑی خوش ہے تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا تھا میں نے کہا انکل جی راز کیا خوشی کا کہ آپ نے کبھی بھی میں نے لڑائی ہوتے میں نہیں دیکھی تو کہتے ہیں کہ میری بیوی نے اگر پیاس کٹ کے پانی کے ساتھ رکھ دیا روٹی کا تو میں کہتے ہیں کتنا اچھا پیاس کٹ ہے حالانکہ پیاس تو وہی ہے تو بیوی تھوڑی سی محبت مانگتی ہے بلکل میں اس کی کیر کروں گا وہ میرے خاندان والوں کی میرے گھر والوں کی بڑھ چڑھ کے کیر کریں گے صرف دیکھیں جہاں تک رہی کیر کی بات الحمدللہ وائف کی بچوں کی تو ایک ایپی فیملی ہے ماشاءاللہ بہت اللہ کا کرم ہے بہت شکر اس رب کا صحیح کہ کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں اور ایک فیملی جس طرح بیٹھ کے ہم آپس میں باتچیت ہوتی ہے گھر میں میری وائف میرے بچوں کی دوست بھی ہے ماشاءاللہ اور ان کی ماں بھی ہے صحیح زبر صحیح میرے لیے اس سے بڑا سکون کوئی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے والد ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچوں کو کھلاو سونے کانے والد دیکھو شیئر کی نظر سے بلکل تو مجھے آج تک نہیں یاد کہ میری والدہ نے کبھی کسی کے سامنے ہمیں ممو سے بات کی کوئی کام کرنا تھا امی آنکھ کا اشارہ کرتی تھی ہم سمجھتے تھے ہمیں سمجھ آتی تھی اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ مہمان آتا تھا امی آنکھ سے اشارہ کرتی کہ باہر سر جاؤ وہ بیٹھا بھی رتنے نہیں کوئی کام ہے مطلب ہم خود سے جھوڑ ہوتا تھا کہ یہ کرتا ہے لیکن کیونکہ امی کا آرڈر نہیں تھا اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی بھی مہمان ہوئے اور ہم کمرے میں بیٹھے ہوں تو یہ چیز آپ کے اپنے اوپر ہوتی فیملی کاسن میں یہاں پر میں ایک بات آپ کو اور بھی بھنوں گا سر فراب دی کہ ہمارے آپ پر والدین کا بھی قصور ہے کیونکہ نام ہم کسی کا نہیں لگیں لیکن پانچ ستاروں والے سکول میں بچے کو ڈالنا ضرور ہے آپ ستارے والے سکول میں ڈال تو دیتے ہیں آپ اس کی فیز پوری کرتے ہیں آپ وہاں کے لیکشیوی لائف پوری نہیں کر سکتے وہاں پہ آپ کا بچہ فیز کے ساتھ جب ڈیز آجتے ہیں یا تو وہ اپسنٹ ہو جاتا ہے یا وہ اس میار کے کپڑے نہیں پہن پہتے ہیں تو اس کی جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بھی شیٹر ہو جاتا ہے دیکھیں زیشان بھائی بات دراصل یہ ہے ہم نے تعلیم کو جوڑ دیا رسک سے صحیح رسک کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بلکل صحیح مگر ہم آج کہتے ہیں کہ جی کسی اچھے سکول میں ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سکول میں نام لکھوانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے بلکل ایسا ہی آپ تو یہ ہے فلانے سکول میں لکھوا دیں جی فلانے سکول میں لکھوا دیں ماہوں کا کرائٹ ایریا بلکل ہم تو دری والے سکول میں پڑھ کے بڑھے ہوئے ماشاءاللہ اور کیا کہتے ہیں کوئی وہ نہیں تھا میں فلان پبک سکول میں پڑھتا تھا اور اس کے بعد میں نے میٹرک کانفرنسیب سکول عزیز آباز سے کی ہے صحیح تو ہم بھی اسی جگہ سے پڑھ کے ہیں مگر آج کرائٹ ایریا بلکل ڈیفرنٹ ہے اور ماہ کو جو ہے وہ جو سکول چاہیے وہ سمجھنے بڑا سکول چاہیے کوئی اچھا سکول ہونا چاہیے دیکھیں تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے ایسا ہی ہے سکول آپ کو تربیت نہیں دیتا آج کل کسی میں نہیں مانتا کہ کوئی اسکول تربیت کرتا ہے بچوں کی تربیت آپ کے گھر سے ہوتی ہے اور جو تعلیم کی آپ بات کر رہے ہیں ہم تعلیم یفتہ ہونے کے باوجود آج جائل ہیں ایسا ہی ہے آپ معاشر کا رویہ دیکھ رہے ہیں صحیح بچوں کی حرکات اور سکنات دیکھ رہے ہیں آج کل کے میرے بڑے بھائی جو ہیں میں شاید آج بھی وہ آئیں تو میں ان کے اعترام میں کھڑا ہوگے ان سے ملوں مگر شاید آج ایسا نہیں ہمارے گھر کے بڑے جب موجود ہوں تو ہمارے جو گھر کے چھوٹے تھے وہ عدب کرتے تھے ان کا آج وہ عدب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ایسا ہی ہے اور معاشرے سے جب عدب ختم ہوئی آتا ہے تو پھر میرا خیال ہے معاشرے میں وہ جان نہیں رہتی جو اس کی جان ہے پھر ہم وہ کہتے ہیں ہم تباہی کی طرف سلتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ شعور نہیں ہے ہم صرف کتابوں کا رٹہ ہا رہے ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی بڑے بڑے سکول دیکھیں چوتھی پانچوی کے بچے کا بیگ اتنا بھاری ہوتا ہے اسے وہ اٹھایا بھی نہیں جاتا تو بسکلی بکس کمپلیٹ کرنا نہیں ہے آپ اس بک کے اندر کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کے دماغ میں وہ بیٹھنا ضروری ہے میں عزیشان بھئی آپ سے اسکر ہوں میں نے ایک دور میں میرے بچے ایک اسکول میں پڑھتے تھے میں نام نہیں لوں گا میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا کہ میرے بچے کو پرابلم ہو رہا ہے پیچھے پریڑ کی ہڈی کا صحیح صحیح آپ اگر بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھیں تو ان کی کمریں چھکی ہوئی ہیں صحیح اور پہت سارے بچوں کو یہ پرابلم شروع ہو گئے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ پیچھے اس کو کمر کا پرابلم ہے اور یہ مگر ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی موبائل ہماری زندگیوں میں آگئے صحیح تو میں سے کہتا ہوں کہ جہاں اتنی چیزیں آپ موبائل پہلے آرہے ہیں تو پھر سٹڈی بھی ادھر ہی شروع کر دیں ابھی جب کرونا کا سلسلہ ہوا تو جتنی سٹڈی ہو رہی تھی وہ ساری لیپ ٹاپس پہ یا موبائل پہ یا ٹیبلٹس پہ ہو رہی تھی تو اگر ایک ٹیبلٹس پہ کام ہو سکتے تو ضرور کریں صحیح اور ایجوکیشن سر ایک ہی ہونی چاہیے پورے ملکہ میں بھی ایک ہی کرتا ہوں ایک سسٹم ہونا چاہیے بالکل ایسے یہ کوئی ڈیفرنٹ ایجوکیشن نظام نہیں ہونا چاہیے ہر کسی کا بچہ ایک ہی میارے تعلیم حاصل کرے اور گورنمنٹ اس کو کرے مگر بارل نہیں ہے ایسا اور میں اس بات کو نہیں مانتا کہ کسی دری کے سکول میں پڑھنے والا یا چھوڑے سکول میں پڑھنے والا کسی بڑے عدے پہ نہیں پہنچ سکتا بالکل خلال بات ہے یہ تو بالکل میں اس کو بھی مانتا ہوں یہ آپ آپ خود اس کی زندہ مثال ہیں آپ کہتے ہیں میں گولڈ میڈلیسٹ ہوں تو تو یہاں تک پہنچیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے ایک میار بنا لیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو بس اس سکول میں پڑھائیں گے اور ہم لگیں بے اس کے پیچھے وہ نہیں کر پا رہا نہیں اس چیز کو سمجھ پا رہا مگر ہمارا ڈنڈا ہے اس کے اوپر کہ تم نے کرنا ہے بس ہم پیچھے لگیں اس کے کسی نہ کسی طریقے سے دیکھیں بچوں کو جہن کو کھلا چھوڑیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے اس کو اس طرح کھلا چھوڑ دیں کہ پیچھے سے پوچھا ہی نہیں اس کو مگر اگر آپ ان کو کھلا چھوڑیں گے ان چیزوں کے لیے اور ان کو آزادی دیں گے اس حوالے سے کہ وہ خود چوز کریں چیزیں کہ ان کو زندگی میں کیا کرنا ہے ماباپ کی گائیڈ لائن ہمیشہ ضروری ہے پھر کہتا چلوں ایسا نہیں ہے آپ کی گائیڈ لائن آپ کی ہو اور بچے سریکل کر جائے بلکل جیسی کے ساتھ بریک کا وقت ہوئے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر سرفرائز بھائی سے پوچھیں گے کہ اب تو ماشاء اللہ گاڑی وغیرہ ہے کبھی بس میں سفر کی اور بس کا کوئی ایسا واقعہ جو آج تک ان کو یاد ہو تو دیکھتے رہے پروگرم ملے 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 جناب ویکم بیک اور اب جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے سرفرائز بھائی سے سوال تھا سرفرائز بھائی کبھی بس میں سفر کیا صرف زندگی تو بسوں میں سفر کرتے ہوئے گزر گئی شروع میں یہاں پہ میں یہ پوچھنا ضرور کیونکہ جو ہماری یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انٹیٹیرمنٹ کے لیے سفر کیا اچھا آپ نے انٹیٹیرمنٹ کے لیے سفر کیا یا مجبوری تھی کہ آپ اتنا پیسہ خیرس نہیں کر سکتے دیکھیں صرف میں نے جب اپنی لائف میں سفر شروع کی تو بسوں میں ہی سفر کیا کوئی بس سے گئے آئے سب چیزیں تھی مگر بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں انسان کی اللہ تعالی نے بہتری فرمائی گاڑی ہیں آج اللہ کا شکر ہے سپر وعدگار کا بڑا حسان ہے میرا خیال ہے ہمارے بچوں نے کبھی میرے بچوں نے شاید بس میں سفر نہیں گیا مگر میں نے تو بہت کیا اپنی والدہ کے ساتھ بھی کیا میں نے آپ کو جیسے ارس کیا کہ میرا ایک میرے لئے تو میری رول موڈل جو ہے میرے والد والد ہیں ماشاہ اللہ اور علم دللہ ان کے ساتھ بھی بس میں ہی جاتے تھے بس میں ہی آتے تھے وہ محبت کا ٹائم تھا بیسے واقعی میں وہ ٹائم ہی آپ نے یہاں سے کہتے ہیں ڈفرنٹس ہی فیل آتی ہے بلکل گاڑی میں بیٹھ کر تھی کیا سکتا ہے لیکن وہ جو بس میں چڑھنا پھر ماں کا فکر کرنا بچہ اتر ہے یا نہیں اتر ہے کیونکہ وہ بڑے ہو گئے سر دیکھیں زندگی میں سب سے پہلے جب گاڑی ملی جو اس کی فیل تھی صحیح یعنی وہ جو ایک فیل آنی چاہیے تھی وہی تھی کہ میری ماں میرے ساتھ بٹھی صحیح صحیح نا وہ فیل اس سے بڑھ کے کوئی فیل نہیں تھی صحیح پھر ایک فیل تھی جب میری وائف میرے ساتھ بٹھی صحیح میرے بچے میرے ساتھ بٹھے صحیح جو ہے تھا ایک وقت آتا ہے آپ کو آپ کے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑی مل جائے صحیح مل گئی اب کیا ہے تو میں کبھی کسی کے ساتھ بائیک پہ بٹھ کے یہ آفیس سے چلا جاتا ہوں صحیح کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے مگر میں نے اپنی زندگی میں عادی نہیں بنایا کسی چیز کو صحیح میں گھر جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا جو کوئی مل گیا کسی کے ساتھ بیٹھے اور گھر چلے گئے اللہ اللہ خیل صلی اللہ کوئی وہ نہیں ہے پریشانی نہیں ہے جو کھانا ہے کھا لیا چاہے روڈ پر بیٹھ کے کھایا کسی اچھے ریسٹرونٹ میں کھایا اسی بات پر مگر آسانی ہے ایک سوال اور کہ برینڈ کانشنس ہے یا جو اچھا لگتا ہے وہ پہنتے ہیں کہ جس میں برینڈ کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا تھا صحیح 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 نا اب ایک وقت ایسا آیا ہے کہ آپ برینڈ بھی خرید سکتے ہیں اور ان برینڈڈ بھی خرید سکتے ہیں صحیح مگر میرا خیال ہے ایک برینڈڈ گھڑی بھی وہی ٹائم بتاتی ہے جو ایک نارمل گھڑی بتاتی ہے تو یہ اس کا جواب ہے یہ مجھے بڑا اچھا واقعہ ایک درامی کا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس موبائل انڈرویڈ کیوں نہیں ہے تو کہتے ہیں اس میں سے آواز نہیں آتی گا ان کے پاس موبائل تھا تو کہتے ہیں کہ زندگی میں جتنی تایوش کے عادی آپ اپنے آپ کو بناتے چلے جائیں گے زندگی اترین ہی مشکل ہوتی چلے جائیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں دیکھنا اگر آپ سوچ لیتے ہیں کہ اس چیز سے مجھے خوشی ملے گی تو زندگی ہی سرپرائز آپ کی ایک بری عادت جو آپ کی وائف آپ سے پریشان ہے اور ان کی ایک بری عادت جو آپ پریشان ہے سر دراصل میری جو ایک بری عادت ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر دوستوں میں بڑی ہوں تو بڑی دیر تک بٹھا رہتا ہوں اور رات تک اور اس میں میری اگر وائف کو کہیں جانا ہو یا کوئی کمیٹمنٹ رو نے کہیں کیا مگر اب تھوڑا سا ہوا یہ ہے کہ ما شاء اللہ میرا بیٹا بڑا جوان ہے صحیح اور اٹھارہ سال کا ہو گیا ہے تو وہ ہاتھ پٹا دیتا ہے میرا ان کاموں میں والدہ کو کہیں لے کے جانا ہو تو میں نے اس کا ایک لڈننگ لائسنس بنوا دی ہے تو وہ موف کروا دیتا ہے وہ قریب جانا ہے تو گاڑی لے کے چلے گئے چھوڑ کے آگئے صحیح مگر بس تقریبات میں کیونکہ وائف کی اخواہش ہوتی ہے کہ ساتھی جائے تھے تو بہتر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ساتھی جاتے ہیں یہ بیوی ہم ساتھی ہوتے ہیں اللہ اللہ اور اللہ کا شکر ہے بڑا اس پروردگار کا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حسین خوبصورت اور عطا چھوار بیوی عطا کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ بھی آپ کو میں کہوں گا کہ یہ میرے والد کا پرسیپشن بھی ہے کہ جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر والد کو ماننی پڑتے ہوگی کیوں پھر ماں کے جو بڑی گارز ہوتے ہیں وہ سامنے فرانڈ گارز ہوتے ہیں تو یہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ اس طرح ہیں سے ہی آپ کو خوش رکھے برینڈ کا اس لی پوچھو گی کہ آج کل چھوٹی چھوٹی بات پر ہر کسی کو کھوٹا ہے کہ برینڈ سامنے ہونا چاہیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ برینڈ پہنٹ کر بھی آ کر آپ اچھا نہیں بولتے ہیں تو اس برینڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب چیز جب تک آپ کا موہ بند ہے تو برینڈ بھی اچھا لگ رہے جہاں موہ کھلتا ہے وہاں پہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں دیکھیں اندرشان بھائی بات یہ ہے کہ برینڈ آپ کے الفاظ اچھے نہیں کر سکتا ایسا ہی ہے نہ آپ کو کسی جگہ قیمتی بنا سکتا ہے صحیح قیمتی آپ کی زبان ہے جو لوگوں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ایسا ہی ہے اس آفیس کے بار کھڑاوا ہے ایک چوکیدار بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حیثیت دیئے وہی حیثیت ہمیں بھی دیئے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے اس کو اس جگہ کھڑا کیا اور ہمیں یہاں بٹھایا صحیح مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو بھی وہی رزق عطا کرتا ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے تو جو تقسیم بنائی لوگوں کے آسانیوں کے لیے بنائی ہے مگر اس تقسیم کو لوگوں نے کہیں اور ڈیوائٹ کر دیا لیا آکی میٹھا بول سب سے اچھا بول ہے وہ ہی کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنا کڑوے نہ ہو کے لوگ گگل دیں اور اتنے میٹھے نہ بنو کے لوگ نگل جائیں تو بس یہی چیزیں اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے سرفراز بھائی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ میں باتیں بتانے کے لیے اور دوبارہ ضرور بلاؤں گا کیونکہ ان چیزوں کو اب بیٹے کو ساتھ بات کروں گا کہ آپ کو کمبائن اکانا ہے میں ایک انشاءاللہ اسے پروگرام رکھتے ہیں اس میں فیملی آپ کیا ہے اور میں ان سے پوچھوں کہ اچھے بچے ہیں یہ نہیں ہیں بلکل مہت سوال کریں باقی یہ والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو کامیاب رکھے لیکن ایک میسیج جو ہماری یوت کو آپ دینا جائیں وہ کیا ہوگا زیشان بھائی زندگی میں موبائل اس طریقے سے ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر کے بڑے اس سے ایک نور ہونے لگیں ایسے ہی ہے تو میرا آپ سب کو میسیج ہے کہ دیکھیں یہ ضرورت ہے ضرورت کو ضرورت کے حد تک ہی رکھیں اس حد تک نہ جائیں کہ اس سے گھر کے لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں صحیح اور محبتیں جو ہیں وہ موبائلوں میں نہیں ہیں وہ گھر والوں کے ساتھ ہی ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے جہاں رہیے خوش رہیے خوشیاں بھی کھیرتے رہیے اور کہتے ہیں کہ جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو زندگی میں سوائے پشتاوے کے کچھ نہیں رہتا اس وقت کی موبائل اور یہ لیکشریوس لائف بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتی جہاں پر اپنوں کا پیار نہ ہو اپنوں کی قدر کیجئے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں پھر ملکات ہوگی اللہ نگے بار